جب اس طرح سے کلیجی بنائیں گے تو بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے گی کلیجی کی یہ ریسیپی آپ بیف اور مٹن دونوں میں بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو فل واج کریں تاکہ بہت ہی مزیدار سی کلیجی آپ لوگوں کی بھی ریڈیو تو آگئی دانے والی ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں آج کی ویڈیو اپسان دے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید اچھ اچھ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کی ریسیپی کا تو آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ہم اس کے اوپر والی جلی جو ہے کوشش کریں کہ اس کو اتار لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تو تھوڑے بڑے پیس تھے ان کو بعد میں میں چھوٹا کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگا کے آپ نائف کی مدد سے اس کو اوپر سے کھینج دیں گے تو ایزی لی جو ہے آپ اس کو رموو کر پائیں گے تو دیکھیں دو کلو یہاں پہ ہمارے پاس بیف کلیجی ہے اور اس کو ہم نے آدھا کپ سلکہ لگا کے اس کو بھگو دینا ہے پانی میں کھلے برتن میں بڑے برتن میں زیادہ پانی ڈال کے اس کو بھگو دیں گے دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں پہ برتن تھوڑا چھوٹا ہے تو میں نے اس کو چینج کر لیا ہے اور بڑے برتن میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم پڑا رہنے دیں گے دس منٹ کے لیے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلیجی جو ہے وہ ہماری بہت اچھے سے صاف ستری ہو چکی ہے مزید اس کو صاف کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے کسی چھنی وغیرہ میں ڈال کے یا ٹوکری سبزی جس میں ہم بناتے ہیں اس میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اچھے سے واش کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ہم نے ڈال دیا ہے برتن میں واش کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے جو دھونے کی وجہ سے اس میں آ گیا تھا اور بول میں شامل کر لیا ہم نے تو اب کر لیتے ہیں کلیجی کو ہم میرینیٹ تو اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے شامل کیا سب سے پہلے یہاں پہ ادرک اور لیسن کا فرش کٹا ہوا یہاں پہ موٹا موٹا ہم نے شامل کر دیا کوٹ کے اور مسالوں میں شامل کیے ہم نے یہاں پہ خوشک دھنیا گرم مسالہ لال مچ کپ آرڈر اور تھوڑی سی خلدی مسالے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ اس میں شامل کر سکتے ہیں صرف میتھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں دہی شامل کریں گے تقریباً دو سو گرام اس میں اور دہی کھلکا سا پھینٹ لیں گے اور یہاں پہ دہی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اس کو اب ہم مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے یا چمت کی مدد سے آپ اس کو کسی بڑے برطن میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نمک ابھی ہم نے اس میں شامل نہیں کیا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور فل واج کرنا ہے اور نمک ہم کس ٹائم پر شامل کریں گے تو یہ جاننے کے لئے ضرور ویڈیو کو انڈ تک واج کریں تو جیے دیکھیں اس کو ہم نے رکھ دیا ہے میری نیٹ ہونے کے لئے تو اس کو بس ہم نے چھوڑ دینا اب ایسی اور دوسری طرف ہم کر لیتے ہیں باقی کی تیاری اگر آپ اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتے ہیں تو دس سے بیس منٹ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں جیسے گی گرم ہوگا اس میں کچھ مسالے ہم شامل کریں گے بڑی الائچی ہم نے شامل کیا ہے اور زیرہ تھا تھوڑا سا تیز پات ہیں ایک انچ کا دارچینی کا پیس ہم نے شامل کر دیا ہے دو سے تین عدد لونگ تین سے چار عدد کالی میرچیں اور بڑی الائچی اگر میں پہلے بول گئی ہوں تو ایک بار میں ہی بس شامل کرنی ہے ہم نے اور تیز پات ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا کڑکا لیں گے تو جیے دیکھیں اس کے بعد جیسے ہی مسالے ہلکے سے کڑ گئے ہیں تو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پہ پیاز 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 کو ہم نے یہاں پہ شامل کیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد تو جیے دیکھیں ابھی گھی میں اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ بہت اچھی سی خوشبو اس کے آئے اور کچھا پن بھی ختم ہو جائے تو ہم یہاں پہ دو کلو کلیجی کی ریسیپی بنا رہے ہیں تو پیاز ہم نے اس میں آدھا کلو شامل کرنا ہے تو اگر آپ اس سے کم بنا رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے پیاز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو جی اس میں اب باری آتی ہے ٹوماٹر شامل کرنے کی تو دیکھیں جی ٹوماٹر بھی ہم نے اس میں تقریباً آدھا کلو ہی شامل کی ہیں تو ان کو باری کٹ کر لیا آپ چاہیں تو ان کو بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں تو پیاز فی الحال میں نے جو ہے صرف گرائنڈ کر کے یہاں پہ شامل کیا ہے تاکہ ہمارے گریوی جو ہے وہ کلیجی میں جب بنے تو وہ بہت ہی زبردستی بنے اور پیاز ڈال کے ہم اس کو بھون لیں گے اور سوری ٹوماٹر ڈال کے اچھے سے دوبارہ سے بھونائی کریں گے اور اس کو ہم یہاں پہ بھی جب تک یہ نرم نہیں ہو جاتے تب تک اس کی بھونائی ہم جاری رکھیں گے تو یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واج کر چکے ہیں ویڈیو پسند آرہی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا ویزر بھی ضرور کریں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے شامل کر دی ہے سبز میرچ کٹی ہوئی اور ساتھ میں ہی ہم شامل کریں گے فریش کٹا ہوا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ دوبارہ سے شامل کریں گے تو جی یہ دیکھیں اگر آپ کو لگیں کہ تھوڑے جلدی نہیں وہ گل رہے تو آپ جسے ہم آلو میش کرتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ یہاں پہ ان کو میش کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردستا جو ہے وہ ہماری گریوی جو ہے وہ بن جائے گی آنچ کو ہلکا کر کے بس گھی کا چھینٹا نہ پڑے ہاتھوں پہ تو آپ ہلکا ہلکا سا جب پریس کریں گے پٹیٹو میشر کی مدد سے تو یہ مسالہ بہت ہی اچھے سے ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ تو سبز میچوں کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے نا وہ شامل کر دیا تھا اور اس کے بعد میرینیٹ کی ہوئی جو کلیجی تھی نا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور جی اب اس کی کلیجی کے ساتھ ہم کریں گے بھونائی مسالے کے ساتھ یہاں پہ تو ابھی فیلہ حالہ ہم نے کبھی اور کوئی چیز اس میں بھی شامل نہیں کی تو ابھی جو ہے ہم اس کی کرتے ہیں یہاں پہ بھونائی اور بھونائی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کرنی بہت زیادہ اگر ہم کلیجی کو بھونیں گے یہاں پہ تو یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور بالکل بھی پھر اچھی نہیں بنے گی اور نہ ہی کبھی کلیجی کو آپ ڈریکٹ گھی میں ڈال کے اس کو فرائی کریں اس سے بھی کلیجی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم تین سے چار منٹ اچھے سے اس کی کریں گے بھونائی بس اس سے زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگنے والا کلیجی کو اور ہم نے اس کو سرکہ ڈال کے دھویا ہے تو اس کی جو سمیل ہے وہ بھی بہت اچھے سے ختم ہو چکی ہے اور جی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے ما شاء اللہ یہاں پہ کلیجی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو رہی ہے اور گھی بھی اب اس نے یہاں پہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو مزید ابھی یہ تھوڑا ٹائم لے گی تو بس مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں بھوننا اس سے یہ ہارڈ ہو جائے گی تو دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ ہماری کلیجی کی ریسپی جو ہے وہ بھون چکی ہے اور آپ گھی بھی بہت اچھے سے اس نے چھوڑ دیا ہے تو گھی جو ہے اس میں آپ نے شامل کرنا ہے جتنی آپ کلیجی بنا رہے ہیں تقریبا ہی یہاں پہ میں نے ایک پاؤ سے زیادہ اور آدھا کلو سے تھوڑا کم گھی اس میں شامل کیا ہے اور ابھی جو مسالہ ہم نے شامل کیا ہے یہ ہم نے یہاں پہ کالی مرچ شامل کیا ہے کیونکہ پہلے ہم نے بہت ہی کم اس میں لال مچ کا پورڈر شامل کیا تھا اور اب جو فل ٹیسٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ جتنی بھی ریکوائیڈ تھی نا وہ ہم نے مرچ جو ہے یہاں پہ کالی ہی استعمال کیا ہے اور اب اس ٹائم پہ ہم نے نمک شامل کیا ہے تاکہ بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آیا اور ہماری کلیجی کی ریسپی جو ہے نا یہ ہارڈ نہ بنے تو جی یہ دیکھیں بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں تقریباً آپ ڈیٹھ سے دو گلاس جو ہیں وہ پانی کے لگا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں اس میں اس سے اس کا شوربہ جو ہے وہ نہیں بنے گا بس ابھی ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے بس جیسے اس میں وائل آئے گا تو آپ چاہیں تو پانی کو یہاں پہ گرم کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو اتنا اس میں ہونا چاہیے گریوی ٹائپ کے ہم جب اس کے ساتھ روٹی کھائیں تو وہ خوش خوش سالن جو ہے وہ ہمیں نہ لگے تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مزیدار سی ہماری آج کی سالن کی ریسپی جو ہے کلیجی کی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور قصوری میتھی شامل کریں گے سبز دھنیا ہو سبز مرچیں اور ادھرک آپ یہاں پہ دوبارہ سے بھی اوپر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے جو آپ کے پاس چیزو آپ اس کو ڈالیں اور کوشش کریں کہ میتھی کا جو ہے وہ استعمال ضرور کریں ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جائے گا تو سبز مرچیں شامل کر دیں ہم نے یہاں پہ اور میں نے پہلے بھی بتایا کدرک بھی آپ یہاں پہ دوبارہ سے سلائسز میں کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ کلیجی بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی اور جوسی بنے گی تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے دار سا ہمارا کلیجی کا سالن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو بیف مٹن کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں آگے آنے والی ہے تو ضرور اس ریسپی کو آپ ڈرائی کریں تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس کی فائنل لک تو فائنل لک بہت ہی زبردست اور مزے کی ہے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ دور کی روٹی کے ساتھ گھر کی روٹی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور جی دیکھیں تھوڑا بہت آپ اس میں لیمون جو ہے نا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر لیمون کا اچار ہو تو اس کو بھی آپ کھلیجی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہیوی پن ہو جاتا ہے کھلیجی کھانے سے تو وہ بلکل نہیں ہوگا تو لیمون کا چار یا لیمون کا ویسے ہی فریش لیمون کا آپ استعمال اس ریسپی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی کی فائنل لک تو ویڈیو کو ضرور اند تک واش کیا کریں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا ویزٹ بھی ضرور کریں آپ لوگوں کو وہاں پہ بہت ہی کم کچ آسان سانسی اور جھٹ پڑ سے بن جانے والی اور ڈیلی روٹین میں جو ہم سبزی بناتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل آپ کو ملے گا ریسپی بنانے کا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آنے والی ہیں تو تھوڑا سا جب ہم ڈیفرنٹ کر کے روٹین میں چیز بننے والی کو بناتے ہیں تو سبھی کو بہت ہی پسند آتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے روز کھانی تو وہی دال اور سبزی ہوتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا طریقہ بدل کے بنا لیں گے تو سبھی کو پسند آئے گی تو دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کو ابھی کھا لیا جائے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بعد میں اپلوڈ ہوتی ہے تو کھائی پہلے جا چکی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئے میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا وزر بھی ضرور کریں ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم جیسے چھوٹے چینلز والے بھی اپنے چینل کو گروہ کرتا دیکھ پائیں تو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ